جب ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایک اردواجی زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جا سکتا ہے تو زیادہ تر یہ چانسیز ہوتے ہیں کہ ہم وہ کریں جو نہیں کرنا چاہیے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں جو کسی بھی خوشگوار خوبصورت اردواجی زندگی کو نا خوشگوار بلکہ نا کام اور علیدگی تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں ان تمام پوائنٹس میں سے جو سب سے پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کریٹیسیزم ہے یعنی تنقید ہے جب بھی ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں ان سے کچھ شکایات تو ہوتی ہیں مگر جب ہم ان سے شکایات کرنے کی بجائے ان کی تنقید کرتے ہیں تو اس سے کوئی بھی خوشگوار شادی یا خوشگوار اردواجی زندگی نا خوشگوار اردواجی زندگی میں بدل جاتی ہے شکایت کرنا یعنی کمپلین کرنا اور کریٹیسیزم کرنا دو الگ چیزیں ہیں کمپلین کے تین فیکٹرز ہیں تین پوائنٹس ہیں جیسے کہ جب آپ کو کسی سے کمپلین ہوتی ہے تو آپ ان کے اس سپیسیفک بیہیوئر پر بات کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے آپ کل رات کچن ساف کر کے نہیں سوئے جس کی وجہ سے مجھے آپ پر غصہ ہے یا مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ آپ کل رات کچن ساف کر کے نہیں سوئے اور مجھے امید ہے کہ اب آپ یہ کر لیں گے تو اس کے اندر تین فیکٹرز ہیں How I feel یعنی مجھے کیسا لگا About a very specific behavior, very specific situation اس specific situation کے بارے میں یہ دوسرا فیکٹر ہے اور تیسرا فیکٹر ہے Now what I need یعنی مجھے ابھی کس چیز کی ضرورت ہے So جب بھی آپ complain کرتے ہیں اور ساتھ رہنے والوں کے ساتھ complain ہو سکتی ہے ساتھ رہنے والوں سے شکایت ہو سکتی ہے مگر جب آپ شکایت کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے برد جب آپ شکایت کے بجائے criticism کرتے ہیں کیونکہ criticism یا تنقید میں آپ اس شخص کی شخصیت پر یا اس کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں جیسے کہ تم تو اتنی بلکڑ ہو کہ تم کل رات کچن ساف کرنا بھول گئی جس کی وجہ سے میں بہت ہارٹ ہو ہوں اور تمہارا تو معمول ہی یہ ہے تم ہو ہی ایسی تم نے ہمیشہ ہی ایسے کرنا ہوتا ہے یہ کیا ہے تنقید تنقید یا criticism کسی بھی خوشگوار اور خوبصورت شادی شدہ زندگی کو بہت جلد اور بہت آسانی سے نہ خوشگوار شادی شدہ زندگی میں convert کر دیتی ہے بلکہ mostly تنقید کا جو ایک end ہے ایک default future ہے وہ divorce یا separation پر ہوتا ہے سو تنقید ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کسی بھی خوشگوار شادی شدہ زندگی کو نہ خوشگوار شادی شدہ زندگی بنانے میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے اگر ہم تنقید کے بجائے complain کریں جو کہ ایک positive چیز ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے دوسرا جو فیکٹر ہے جو کسی بھی خوشگوار ازدواجی زندگی کو نہ خوشگوار بنانے میں رول پلے کرتا ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو اپتر سمجھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے پارٹنر کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا اپنے سے کمتر سمجھنا اور disrespect کرنا جب بھی آپ اور اس کے لئے جو term استعمال ہوتی ہے وہ contempt کرنا یعنی جب آپ اپنے آپ کو کہ میں بہت پڑا لکھا ہوں یا میں بہت پیسے کماتا ہوں یا میں بہت بڑا ہوں اور میرا جو پارٹنر ہے وہ کوئی حکیر ہے چھوٹا ہے جب بھی آپ اپنے پارٹنر کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے حکیر سمجھیں گے چھوٹا سمجھیں گے disrespect کریں گے تو یہ بھی آپ کی خوشگوار ازدواجی زندگی کو ناخوشگوار بنانے میں ایک رول پلے کرے گا next جو factor ہے وہ ہے blaming کرنا الزام تراشی کرنا کچھ بھی خراب ہو جائے گھر میں بچوں سے related یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ آفیس میں بھی کچھ خراب ہو جائے تو اس کا ذمہ دار اپنے پارٹنر کو ٹھہراتے ہیں جب آپ الزام تراشی کریں گے تو الزام تراشی بھی آپ کی خوشگوار زندگی کو ناخوشگوار بنا دیتی ہے ایک اور factor ہے جو کسی بھی خوشگوار زندگی کو ناخوشگوار بناتا ہے اور وہ stone walling ہے stone walling کا مطلب avoidance ہے کہ جب آپ کا پارٹنر آپ سے کسی topic پہ کسی point پہ بات کرنا چاہ رہا ہے یا وہ بات کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور آپ خموشی سے گزر جاتے ہیں آپ ان کی سنی ہوئی بات کو انسنا کر دیتے ہیں آپ کوئی ان کو توجہ نہیں دیتے تو اس سے بھی کوئی بھی خوشگوار زندگی ناخوشگوار بنتی ہے phased repair attempt جیسے کہ میں نے جب ان factors پر بات کی تھی کہ کیسے ہم کسی خوشگوار کسی بھی زندگی کسی بھی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں تو اس میں میں نے پوائنٹ پر بات کی تھی کہ ہر شادی شدہ زندگی جو خوشگوار شادی شدہ زندگی ہوتی ہے وہ خوشگوار اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں repair attempts کوئی ایک partner کر رہا ہوتا ہے اور دونوں ہی partner کبھی نہ کبھی یہ attempts کر رہے ہوتے ہیں so جب وہ attempts fail ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا factor ہے جو کسی بھی خوشگوار شادی شدہ زندگی کو نہ خوشگوار بناتا ہے ایک اور factor ہے جو کسی بھی خوشگوار دواجی زندگی کو نہ خوشگوار بناتا ہے وہ کہ جب بھی آپ کوئی بات کرنے لگتے ہیں یا آپ کے ذہن میں اپنے partner سے related کوئی خیالات آتے ہیں کوئی memories ہیں تو وہ زیادہ highlighted bad memories ہوتی ہیں یعنی آپ کے دماغ میں جب بھی آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں یا کوئی memory revise کرتے ہیں کوئی back tracking کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں صرف bad memories ہی آتی ہیں تو یہ ایک sign بھی ہے کہ آگے چل کے آپ کی جو زندگی ہے شادی شدہ زندگی وہ نہ خوشگوار ہونے والی ہے divorce کی طرف جانے والی ہے اور یہ ایک factor بھی ہے کہ یہ آپ کی شادی شدہ زندگی کو بناتا ہے good memories ہے کہ آپ highlight good memories کو کرتے ہیں آپ remind good memories کو کرتے ہیں مگر جب آپ کی دماغ میں good memories آ نہیں پا رہی تو یہ ایک factor ہے ایک اور factor ہے جو کسی بھی خوشگوار دواجی زندگی کو نہ خوشگوار بنانے میں بہت اہم role play کرتا ہے کہ جب بھی بات شروع ہوتی ہے کسی conflict ہوتا ہے کسی بھی conflict پہ بات شروع میں ہی یعنی آپ بتمیزی سے کرتے ہیں تو یہ بھی کسی بھی شادی شدہ زندگی کو نہ خوشگوار بنانے اور اس کو divorce تک لے جانے میں role play کرتا ہے جو یہ کچھ factors ہیں جو کہ جنہیں avoid کرنا چاہیے جنہیں اپنی شادی شدہ زندگی کو نہ خوشگوار بنانے میں بہت اہم role play کرتے ہیں میں ایک دفعہ revise کر دیتا ہوں جنہیں سب سے پہلا اور most important جو factor ہے تنقید ہے complaint آپ کو اپنے partner سے ہو سکتی ہے مگر جب complaint ہوتی ہے تو آپ اپنی feelings اور ان کے specific behavior پر بات کرتے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں نہ کہ آپ شخصیت پر کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں یا ان کو برا بلا کہتے ہیں تنقید کسی بھی شادی شدہ زندگی کو ناکر بھار بنانے میں بہت اہم role play کرتا ہے تنقید نہیں ہونی چاہیے دوسرا جو تھنکیو ویری مچ اللہ بیس